بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج اتبیان في علوم القرآن کا سبق نمبر اوننچاس ہے اور اس سبق کے اندر ہم نسخ کی تعریف اور آیت نسخ کے سبب نزول کی تفصیل پڑھیں گے عزیز طلبہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے نسخ کے چار لغوی معانی ذکر کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا معنی زائل کرنا جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس الزلہ سورج نے سائے کو زائل کر دیا اسی طرح نسخ کا معنی بھی ہے زائل کرنا اللہ تعالیٰ گرشاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شبہات کو زائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے جو شکالات ہیں جو شبہات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وہ ڈالتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے دوسرا معنی ہے منتقل کرنا جیسے نسخت الكتاب میں نے کتاب کو منتقل کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اس میں جو نسخ کا معنی ہے یہ منتقل کرنے کے معنی میں ہے تیسرا معنی ہے نسخ کا تبدیل کرنا جیسے وَعِدَا بَدْدَلْنَا آیَةٍ مَقَانَ آیا تبدیل کرنا بھی جو ہے یہاں پر یہ بھی نسخ کے معنی میں ہے کہ ہم نے ایک آیت کی جگہ ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیا چوتھا معنی ہے تحویل جیسے مقولہ ہے تناسخ الموارض میں واحد الہا واحد میراز کا ایک سے دوسری کی طرف جو ہے وہ تحویل ہونا ایک سے دوسری کی طرف منتقل تحویل اور منتقل ہونا تقریباً ایک جیسے ہی معنی ہے تو یہ چار معنی مسنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی لغوی تعریف میں یہ لغوی معنی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں کہ نسخ کے چار لغوی معنی آتے ہیں نسخ کی اسطلاحی تعریف مسنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دو ذکر کی ہیں نمبر ایک انتہاہ الحکم و تبدیلہ بحکم آخر ایک حکم سے ایک حکم دوسرے حکم سے ایک حکم کو دوسرے حکم سے ختم کرنا یا پھر ایک حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کرنا یہ نسخ کی اسطلاحی تعریف ہے دوسری تعریف وہ ہے جس کو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں ان نسخو ہوا رفع الحکم شرعی بدلیل متاخر یعنی نسخ متاخر دلیل شرعی کے ذریعے حکم شرعی کو ختم کرنے کا نام ہے یعنی جو بعد میں آنے والی متاخر جو بعد میں آنے والی دلیل ہے دلیل شرعی ہے اس سے جو پہلے والا حکم شرعی ہے اس کو ختم کرنے کا نام نسخ ہے اس کو اسطلاح شرعہ میں نسخ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ماننسخ من آیتنا وننسیہ نات بخیر منہ جس آیت کو بھی ہم منسوخ کریں گے یا بلائیں گے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پر نسخ کا اسطلاحی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس حکم کو ہم منسوخ کریں گے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے تو لہٰذا پہلے جو دلیل شریع سے بعد میں آنے والی دلیل شریع سے اس کو ختم کرنے کا نام نسخ ہے اس کے بعد جو دوسری چیز مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ آیت نسخ کے نزول کا سبب ذکر کیا ہے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ نسخ کی آیت کیوں نازل ہوئی اس کا سبب کیا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے تعجب نہیں ہوتا یعنی وہ ایک دوسرے سے انہوں نے ذکر کیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ایک چیز کا حکم دیتا ہے پھر اس سے منع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف دوسرا حکم دے دیتا ہے اور جو ہے وہ اور اس کے جو ہے وہ دوسرا حکم جب دیتا ہے تو اس کے خلاف ہوتا ہے وہ آج ایک بات کرتا ہے کل دوسری بات کرتا ہے لہٰذا یہ جو کلام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے جو وہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور اس کا جو بعض حصہ ہے وہ دوسرے بات سے الگ ہے وہ اس کا مخالف ہے تو لہٰذا جب انہوں نے یہ آپس میں بات کی ایک دوسرے سے کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی مانن سخ من آیتن اونن سہا ناتی بخیر منہا اومس لہا علم تعالم ان اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اسے مانن سخ من آیتن اونن سہا ناتی بخیر منہا اومس لہا جیسے آیت کو بھی ہم منسوخ کریں گے یا بھلائیں گے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہ جو آیت ہے آیت نسخ اس کی نزول کا سبب یہود بنے ہیں یہودیوں کی وجہ سے ان کے سکینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے تعریف النسخ لغتا و استلاحا النسخ لغتا یأتی بمعنی ازالت تقول العرب نسخت الشمس الزلہ اے ازالتہ ومنہ قوله تعالی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان اے یزیلہ و یبتلہ و یأتی بمعنی نقل من موزع الى موزع ومنہ قولهم نسخت الكتاب و اے نقلت ما فيه الى کتاب آخر ومنہ قوله تعالی انا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون و یأتی بمعنی تبديل ومنہ قوله تعالی و اذا بدلنا آیتا مكان آیت و بمعنی تحویل ومنہ تناسخ المباریس من واحد الى واحد هذا من حیث اللغہ و اما في الشرع فهو انتهاه الحكم و تبديله بحكم آخر و قد عرفه الفقهاء والأصولیون بتعریفات كثيرة نختار منها اخسرها و اجمعها و هو ما قاله ابن الحاجب حیث قال في تعریفه ان نسخه و رف الحكم الشرعی بدليل شرعی متاخر قال الله تعالی في كتابه العزیز ما ننسخ من آیت و ننسها نأت بخير منها و مثلها علم تعالف ان اللہ على كل شئین قدیر نسخ کی لغوی اور اسطلعی تعریف نسخ لغوی اعتبار سے لغت کے اعتبار سے ازالہ کے معنی میں آتا ہے عرب کہتے ہیں نسخت شمس الزلہ سورج نے سائے کو زائل کر دیا آئی ازالتہ اس کو زائل کر دیا و منہو قوله تعالی اور اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے فینسخ اللہ ما یلقی شیطان اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو زائل اور باطل کر دیتا ہے اور نقل کے معنی میں بھی آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے معنی میں اور اسی معنی میں جو ہے وہ ان کا قول ہے عربوں کا نسخت الكتاب میں نے کتاب کو نقل کیا یعنی ایک کتاب کے نوشتے کو دوسرے اوراق پر منتقل کر دیا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالی اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُمَا كُنْتُمْتَعْمَلُونَ یعنی ہم تمہارے عمال کو لکھواتے جاتے ہیں اور کبھی تبدیل کے معنی میں بھی آتا ہے اسی سے اسی معنی میں اللہ تعالی کے ارشاد ہے تحویل کے معنی میں بھی آتا ہے اسی سے جو ہے وہ مقولہ ہے تناسخ المواریز مِنْوَاحِدٍ الٰوَاحِدٍ یعنی مراز کا ایک سے دوسری کی طرف تحویل ہونا یہ کلام تو لغت کے اعتبار سے تھا وَأَمَّا فِي شَرْعِ اس کی اسطلاحی اور شرعی تعریف انتہا حُکم وَتَبْدِیلُهُ بِحُکْمٍ آخر ہے یعنی ایک حکم کو دوسرے حکم سے ختم اور تبدیل کرنا فقہ اور رسولیین نے اس کی بہت ساری تعریفات کی ہیں ہم ان میں سے مختصر جامع تعریفات کو اختیار کرتے ہیں جسے علامہ ابن حاجم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نسخ کی تعریف میں وہ فرماتے ہیں النسخ ورف الحکم شرعی بدلیل متاخر یعنی نسخ متاخر دلیل شرعی کے ذریع حکم شرعی کو ختم کرنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ماننسخ من آیت اونن سے رأت بخیر منہا او مثل جس آیت کو بھی ہم منسوخ کریں گے یا بلائیں گے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سبب یرهاهم عنہ ویأمرهم بخلافه ویقول اليوم قولا ویرجو عنه غدا فما هذا القرآن الا من كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه ویناقز بعضه بعضا فنزلت الآیت الكریم ردا على سفه وجهلهم بقوله تقدست اسماؤه ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخير منها او مثلها ومعنى ننسها هو ما قاله ترجمان ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ای نترکوها فلا نبترها ولا ننسخوها وقیلہ من النسیان بمعنى ترک ای نترکوها بدون تبدیل آیت نسخ کے نزول کا سبب مروی ہے کہ یہود نے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ کیا تمہیں محمد کے معاملے سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا ایک حکم دیتا ہے پھر اس سے منع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حکم دیتا ہے آج ایک بات کہتا ہے اور کل اس سے رجوع کر لیتا ہے لہذا یہ کلام محمد ہی کا کلام ہے جسے یہ اپنی طرف سے کرتا ہے اور اس کا بعض دوسرے بعض کے مخالف ہے چنانچہ ان کی حماقت اور جہالت پر رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ارشاد کو نازل فرمائے اس آیت مبارک کو نازل فرمائے اس کا نزول ہوا مانن سخ من آیتنا وننسیان اتب خیر منہ ومثلہ علم تعالی ان اللہ علا کل شئین قدیر ننسیح کا معنی ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور تبدیل نہیں کرتے اور نہ ہی اسے منسوخ کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ نسیان بمانہ ترک سے محفوظ ہے یعنی ہم اسے تبدیل کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ سبب کیا تھا آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نسخ کا لغوی معنی کیا ہے دو لغوی معانی ذکر کریں نمبر دو نسخ کی آیت کون سی ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ